خیموں کی آگ فوج کی الغار اور پیاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دس محرم روزِ عشور وہ بارگاہ جسے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کہتے ہیں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں بس ہمارے پاس آسو ہیں آئیے ان آسووں کے لئے کر اس بارگاہ میں چلیں جو آج کا شہید آزم ہے شہدت عثمہ روزِ عشور اللہ ماشین شاہد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحْمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكْ يَا غِيَاسَ الْمُسْتَقِسِينَ تَرَكْتُ الْخَلْقَةُ الرَّنْ لِحَوَاكْ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ عَرَاكْ یہ وہ مناجات کے جملے ہیں جو آشور کے دن جب سارے لاشے سارے جنازے امام حسین نے اٹھا لیے ازانِ علی اکبر سے میدانِ شہادت گرم ہوا روزے اول 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 یوم ایک بڑی تعداد میں جانوں کی قربانی پیش کی گئی پھر انسار حبیب جیسے بچپن کا دوست زہر جیسے چانے والے اک اک کر کے قربان ہوتے رہے اور پھر مرحل آیا شہزادوں کا اہلِ بیت کا اور نبیزادوں کی قربانی کا اور اس میں قاسم پامال لاشا کشری بنا کر لے کے چلے اور پھر فرمایا کہ تیرے چچا پر بڑا گراہ ہیں کہ تُو مدد کو پکارے ہو تیرے چچا تیری مدد رکھ رہے ہو پھر مرحل آیا انہوں محمد کے اس مار کے کہا جس میں دونوں کے جنازے اٹھا کر لائے آن میں دم تھا تو فرمایا بہن تو میں آن یاد کر رہا ہے تو انہوں بچوں کے قریب آکے بیٹھیں حضرتِ آن جو حضرتِ زینب کے فرزند ہیں انہوں نے ہاتھ ننے ننے بلند کیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے کہا حل وفیت امی کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا آپ ہم سے راضی ہیں فرمایا جب مدینہ جاہے تو بابا کو سلام کہیے گا ایسے دل خراش اور ایسے کرمناک مناظر آشور کے سورج نے دیکھے اور زمینِ کربلا نے دیکھا اور پھر ایک وقت آیا کہ علی اکبر کا لاشا وہ بڑا سخت تھا امامِ حسین کے لیے بڑا امتحان تھا امام کا چار لاشے ایسے ہیں کربلا میں جو امام نے اٹھائے ہیں مگر حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے ان میں ایک قاسم علیہ السلام ایک حضرتِ علی اکبر ایک حضرتِ عباس کے لاشے پہ جب آئے ہیں تو بہت روئے ہیں اور پھر وہ لاشا ہے جس پہ حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر امامِ حسین سے اٹھتا نہیں تھا وہ لاشا علیہ السغر کا لاشا ہے اور پھر فرماتے تھے اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں حووین علیہ انہو بین اللہ یہ مصیبت حسین پہ آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے جس سے دکھانا تھا وہ دیکھ رہا ہے مجھے جس کو راضی کرنا تھا وہ مجھ سے راضی ہے اور پھر اکھیلے خیموں کے درمیان کھڑے ہیں خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بیبیاں ہلقہ بنا لیتی ہیں علامہ عزی شاہدہ جوادی نے لکھا ہے کہ کوئی دامن پکڑ کے بیبی بیٹھی ہے تو کوئی بازو تھامے کھڑی ہے کوئی پوچھتے حسین پہ سر رکھ کے کھڑی ہے کوئی حسین کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے کھڑی ہے اور ایک بیبی تو دامن نہیں چھوڑ رہی کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی چھوٹی بیبی ہوگی جو دامن نہیں چھوڑ رہی ہے اور ایک جملہ بار بار وہ چھوٹی بیبی کہتے ہیں ارہم اور بطم بابا ہماری غربت کے رہن کرے کیسے خیمے سے باہر آئے ہیں مگر جب خیمے سے باہر آئے اور ذل جنہ کے قریب پہنچے تو نجانے کیا یاد آیا کہ دائیں بائے دیکھنے لگے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب باس سے یاد آ رہے ہوں جیسے علی اکبر کبھی نہیں ہوا کہ محلو حسین ہوڑے پہ سوار ہوئے اور اب باس و علی اکبر نے بڑھ کر بابا کو بھئیہ کو بھائی کو سوار نہ کروایا لیکن ترے خیمے پہ کھڑی برابر کی بہن سمجھ گئی کہ بھائی کو اب باس یاد آ رہے ہیں رخصت امام بہت سخت مرحلہ ہے معصومین کی خواہش تھی ہوتی تھی کہ رخصت امام پڑھا جائے کیا رخصت امام ہے اسے شاعر کہتا ہے کہ حسین جبکہ چلے بعد دو پہنزم کو کوئی نہ تھا جو تھامے رکابے توسن کو سکینہ جھار رہی تھی پدر کی دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے چھکا اے گھر تن کو کیا کہیں بچوں کو کہ کہاں جا رہے ہیں کیا ہوگا بات میں خیمے بھی جلیں گے چہدریں بھی لوٹیں گے جناب زینب کے ایک مرسیہ جب بھائی کے لاشے پر آئیں تو فرمایا نانا حازہ حسین یہ ہے آپ کا حسین جیسے دوش پہ بٹھاتے تھے سینے پہ لٹھاتے تھے مرملن بالدمہ جو خاک اور خون میں غلطان ہے مسلوب الامامت وردہ جس کا ماما اتار کے لے گئے جس کی ابا اتار کے لے گئے مقتعالعزا جس کے جوڑ جوڑ کو لہدہ کر دیا پھر ایک مرتبہ ایک تھنڈی سانس لے کے کہا نانا یہ آپ کے بیٹے کا حال ہے اور بناتوں کا سبایہ اور آپ کی بچیوں کو اسیر بنا رہے ہیں آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لے جا رہے ہیں امام کیسے رخصت ہوئے ہیں اس کا بیان مشکل ہے بہت مشکل ہے جب زلجنہ پہ بیٹھے نا تو فرمایا کبھی امام اپنے گھوڑے کو چابک نہیں مارتے تھے اسے کہتے تھے چل وہ چلتا تھا رک جا رک جاتا تھا تیز چل تیز چلتا تھا مگر اب کی دفعہ عجیب منظر ہے کہ فرما رہے ہیں زلجنہ یہ آخری سواری ہے مجھے مقتل تک لے جا کھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا قدم نہیں اٹھا رہا تو تعجب سے کہا کہ تُو نے کبھی میرے حکم سے سرطابی نہیں کی ہاں میں جتنا پیاسا ہوں اتنا تُو بھی پیاسا ہے گھوڑے نے ایک مرتبہ اشارہ کیا آپ جو امام نے جھک کر دیکھا تو سکینہ پیر پکڑ بیٹھی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا ہم یتیم ہو جائیں گے ہمارا کوئی سہارہ نہیں ہے گھوڑے سے اترے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگایا ایک مرتبہ جناب سکینہ بابا کے سینے سے بابا کی گوڑ سے اترنے کی کوشش کرتی ہیں فرمایا سکینہ کیا بات ہے ایسے مجھے کیوں چھوڑ رہی ہو کہ بابا مجھے دادی زہرہ کی آواز آ رہی ہے میں اپنے حسین کا انتظار کر رہی ہوں میرے حسین کو مقتل میں آنے دوں امام حسین جب روانہ ہوئے تو محسوس ہوا جیسے کچھ پیچھے دوڑتا وہ آ رہا ہے مر کر دیکھا تو جناب زینب تھی اور ایک جملہ کہتی بھی آ رہی تھی محلن محلن یہ ابن الزہرہ ہے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ امام گھوڑے سے اتر آئے بہن کو گلے لگایا پھر ایک مرتبہ رقصت کی اب میدان میں جا رہے ہیں اور ایک مناجات پڑھتے ہو جا رہے ہیں اور مناجات یہ ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون لا معبودہ سواک یا غیاس المستغیسین ترکت الخلق تررن لہوا کیا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاتے چھوڑ دیا و اے تمتل آیال علیک اے عراق اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے اور گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور ایک رجس پڑھا اور اپنا تعرف کروایا میں منے کو دیکھا میں سرے کو دیکھا قلبِ لشکر کو دیکھا اور کچھ دیر کے لیے اپنے بابا کی شجاعت کا اظہار کیا اور اپنے جہورِ شجاعت دکھائے چند لمحوں میں بلا تشبی برق کی مانند کبھی میسرے سے میمنے میں اور میسرے سے قلبِ لشکر میں اور سارے لشکروں کو جو تین بڑے لشکر تھے انہیں مخلوق کر دیا اور ایسا مخلوق کیا کہ سپاہی ایک دوسرے کو پہچھان نہیں رہتے اور ایک دوسرے پہ تلوات چلا رہے تھے اور پھر جہاں امام گھوڑا موڑتے تھے وہاں فوجیں بھاگتی بھی دکھائی دیتی تھی اور ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو حسین آ رہے اور آواز دیتے علامان علامان ہمیں بچاؤ حسین ایک پیاسا ایک پوکا اٹھا کے لانے والا وجود اور اس سے ہزاروں کا لشکر ہے جو ڈرتا ہے میں نے ایک واقعہ عجیب پڑھا کہ ایک کوفے کا رہنے والا مسافر ہے جو چھے مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن عفیف عزدی لکھا ہے وہ کہتا ہے میں جب کوفے میں داخل ہوا کوفے کے بازار بند تھے چہل پہل کوئی نہیں ہے کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا کہتا ہے میں سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی تعاون آ گیا کوئی بیماری آ گئی یہ کوفے والی کہاں چلے گئے تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا پہلا سوال یہ کیا بیٹا میں بہت عرصے بعد لوٹا ہوں کیا کوفے میں کوئی بیماری آ گئی کوئی کوفے کے اندر کوئی عجرت ہو گئی ہے کہا بابا آپ جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے قریب ایک بیابان جیسے کربو بلا کہتے ہیں وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کے اعلان یہ ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد رہ گیا اور اس باغی کو مارنے نہیں گیا تو سزا دی جائے گی بابا جلدی کیجئے جائیے عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے بابا اب نام نہیں بتایا جا رہا بیٹی جواب دے یہ بابا نام نہیں بتایا جا رہا کہتا ہے بہرال مجھے اپنی جان عزیز تھی اپنی آبرو عزیز تھی میں نے گھوڑا پھر تیار کیا نکلنے لگا بیٹی رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگ میں مالِ غنیمت ملتا ہے اگر اس جنگ میں یمنی پتھر مل جائیں تو میرے لئے لے آئیے گا میں گھلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں زیورات بنانا چاہتی ہوں عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جب گیا اس بیعبان میں جیسے کربلا کہتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ستاون سالہ بوڑھا زقمی ہے جس کا مامہ کھل کے اس کی گردن میں آ چکا ہے مگر اس کا جلال ایسا ہے کہ وہ ہزاروں پر غالب ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں میں نے ایک بھاگتے صفائی سے کہا تو میں ایک سے درتے ہو ایک آدمی سے درتے ہو وہ کہنے لگا کہ تو میں نہیں معلوم کہ یہ ایک آدمی کون ہے یہ پورا لشکر ہے اپنی جگہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ تھنڈی پڑ جائے گی عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے کمین گاؤں سے ہوتا ہوا ان کے گھوڑے کے قریب آیا اور میں نے چاہا تلوار نکال کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاؤں اور گھوڑا جست لے تو میں ان پہ حملہ کروں اور ان کا سر اتاروں کہتا ہے میں نے تلوار کھینچ کے ارادہ ہی کیا تھا کہ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ کہتا ہے میرے تو ہاتھ پیر کہا اپنے لگئی کون ہے جو میرے نام سے بھی جانتے ہیں کہا کہ میں رک گیا تو انہوں نے آواز دیکھ کر کہا جلدی آؤ اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے اپنی بیٹی کو جا کے دیتا اور کہنا میں باغ ہی نہیں ہوں میں نبی کا نواسہ حسین ہوں عبداللہ پیروں میں گر گیا مولا حسین آپ ہیں تلوار نکال کے مولا کا دفاع کرنے لگا امام نے فرمایا عبداللہ چلے جاؤ کربلا سے چلے جاؤ کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں فرمایا کچھ دن بعد میری بہن زینب آئی گی کوفے میں اسے چادروں کی ضرورت پڑے گی ان بی بیوں کو چادریں لاکھے دے دینا یہ وہی عبداللہ ابن عفیف عزدی ہے جو چادریں لے کر آیا تھا تو اسے کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا وہ وقت آشور کا دینی ہی تھا وہ وقت آسر آشور ہی کا وقت تھا کہ جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں اور میں اور آپ تو شاید کہہ جاتے ہیں کہ گھوڑے سے گر گئے کس نے حسین کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش نہیں کی مگر یہ گھوڑا یہ ذلجنہ اتنا حسین مولا کا احساس رکھتا تھا کہ اپنے اس نے گھٹنے ٹیک دیئے تاکہ امام کو گرتے ہوئے تکلیف نہ ہو جب زمین پر آئے ہیں تو بہت دیر لگی ہے زمین تک آنے میں تیروں پر مولاق بدن رہا ہے امام حسین اس آخری وقت میں پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور تسبیح پروردگار ادا کرتے ہیں کہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا اور ایک مرتبہ وہ کند خنجر سوکھے گلے پہ کیا چلا کہ زمین کربلا کو زلزل آیا سیاہ آندھیاں چلنے لگیں ایک مرتبہ تیلے پہ کھڑی ایک بہن نے اپنے بھائی کو زبا ہوتے دیکھا تو کیا کرتی علی کی بیٹی بار بار دونوں ہاتھ سر پہ رکھتی تھیں کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ کوئی عورت کسی رستے پہ آکے کھڑی ہو جائے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کرے تو لوگ سمجھتے تھے اسے کسی چیز کی آ جاتے ہیں مگر کوئی جناب زینب کی بات نہیں مان رہا تھا نہیں سمجھ رہا تھا اس وقت میں دوڑی ہیں کہاں جائیں کس سے کہیں کہ میرے بھائی کو بچاؤ دوڑی ہیں خیمے میں گئی ہیں اور اپنے بیمار بھتیجے امام زینب اللہ عبدین کا واضح علاقے کا زینب اللہ عبدین اٹھو سیاہ آندھیاں دیکھو یہ زلزلہ کربلا کے میدان میں دیکھو کیسا ہے فرمایا پھوپی اممہ مجھے سہارہ دیجئے اسا دیجئے جناب زینب نے سہارہ دیا فرمایا اب خیمے کا پردہ ہٹائیے جو خیمے کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ نیزے کی انہی پر حجتِ خدا کا سر ہے آواز دیا السلام علیکہ یا عبداللہ فرما حجتِ خدا کو مار دیا گیا میں اپنے بابا سے محروم ہو گیا کربلا کا میدان نبی عزادے کو بھوکا پیاسا زبا کر دیا انہا لیلہ و انہا الہراج بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم پھر ہیں جو چل بسی تو یہ اپنا صلاح و آخر ہے پکارے روکے یہ مولا میں تنہا رہ گیا پکارے روکے یہ مولا میں تنہا رہ گیا اممہ رہا کوئی نہیں زندہ پکارے روکے یہ مولا میں تنہا رہ گیا اممہ مجھے مقتل سے اکبر کی صدایں آ رہی ہیں پر مجھے مقتل سے اکبر کی صدایں آ رہی ہیں پر دکھائی کچھ نہیں دیتا میں تنہا رہ گیا اممہ دکھائی کچھ نہیں دیتا میں تنہا رہ گیا اممہ میرا اسغر بھی بے جاتا جوانی میں میری ڈھارس میرا اسغر بھی بے جاتا جوانی میں میری ڈھارس اگر وہ تیر نہ کھاتا میں تنہا رہ گیا اممہ اگر وہ تیر نہ کھاتا میں تنہا رہ گیا اممہ انہیں معلوم ہے غازی نہیں زندہ وہ ماریں گے انہیں معلوم ہے غازی نہیں زندہ وہ ماریں گے مجھے برچی کبھی نیزا میں تنہا رہ گیا اممہ مجھے برچی کبھی نیزا میں تنہا رہ گیا اممہ لہد میں بھی شہدی کے لبوں سے آج تک ہے در لہد میں بھی شہدی کے لبوں سے آج تک ہے در سنا جاتا ہے یہ نوحہ میں تنہا رہ گیا اممہ سنا جاتا ہے یہ نوحہ میں تنہا رہ گیا اممہ پکارے روکے یہ مولا میں تنہا رہ گیا اممہ رہا کوئی نہیں زندہ میں تنہا رہ گیا اممہ پکارے روکے یہ مولا میں تنہا رہ گیا اممہ شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ خنجر تلے بھی اس کو خنجر تلے بھی اس کو غم ہے کسی ردا کا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ شمر لئی کو جا کے کوئی تو یہ بتائے شمر لئی کو جا کے کوئی تو یہ بتائے ہے کند تیرا خنجر ہے کند تیرا خنجر ابنِ علی ہے پیاسا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ تنہائی سے سمجھ کر ہر ایک مارتا ہے تنہائی سے سمجھ کر ہر ایک مارتا ہے ہوتا اگر جو غازی ہوتا اگر جو غازی مظلوم کو بچاتا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ مکتل میں آکے اس پر سایا پروں سے کر دے مکتل میں آکے اس پر سایا پروں سے کر دے ہائے دھوپ میں پڑا ہے ہائے دھوپ میں پڑا ہے مظلوم تیرا مولا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ توحید کی بقا کے چشمیں جہاں سے پھوٹے توحید کی بقا کے چشمیں جہاں سے پھوٹے کربل میں عشقیانیں کربل میں عشقیانیں خیمہ وہی جلایا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ ایک پیر ڈھونڈتا تھا بن میں اسی جواں کو ایک پیر ڈھونڈتا تھا بن میں اسی جواں کو تھا شاہ دو جہاں کا جو ہوں بہو سرا پا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ شہزاد بنت ظہرہ بے سر بدن سے پوچھے شہزاد بنت ظہرہ بے سر بدن سے پوچھے انگوشت کو تمہاری انگوشت کو تمہاری کیوں ظالموں نے کاتا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ خنجر تلے بھی اس کو جو غم ہے کسی ردا کا شبیر کے دکھوں کا کوئی کرے مدعوہ